اسٹیٹ آف پاکستان کو دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو سلام علیکم ناظرگرمی آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس عبدوز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ عدوار کے دن سے روانہ ہوئی تھی سمندر کے نیچے کے لیے اور آج تک اس کے بارے میں کوئی بھی تفصیل نہیں ملی اور وہ عبدوز کہاں گم ہو چکی ہے اور اسی کس سمندری طفان نے اور کس جانور میں کھا لی ہے اس چیز کا ابھی تک خلاصہ نہیں ہو سکا لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ ایسی راز اور ایسی تفصیلاتیں باتیں بتانے والا ہوں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے گھڑے ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہمارے معزز جنرل سٹیٹ آف پاکستان کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا آگے اس طرح کے معلوماتیں ویڈیو جو آپ تک بروقت پہنچنے گئے ناظرکہ میں ہوا جو کہ انیس سو بارہ کے اندر ایک بہت بڑی ٹیٹانیک شپ سمدر کی اوپر سے سفر کر رہی تھی اور یہ بہت زیادہ خطرناک سمدری علاقہ تھا اور اس شپ کے اندر تقریباً دوہزار سے لے کر چار ہزار تک مسافر موجود تھی اور ہوا جو کہ ایک بہت بڑے ہوا کے جھونکے کی وجہ سے یہ شپ کسی چٹان کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ڈوب گئی تھی اس کے بعد کئی ہزاروں لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا لیکن اس کے بعد بھی بہت سے لوگ اس شپ کے اندر ڈوب گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی بہت زیادہ واقعات ہونے کے بعد ایک ٹیٹانیک نامی ایک کیپسول نمہ ایک شپ بنائی گئی جسے آپ ٹیٹانیک سمرین بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہوا یوں کہ بہت سے لوگوں نے اس ٹیٹانیک شپ کے ثروت سفر کرنا شروع کیا تاں کہ ہم اس ملبے تک پہنچ سکیں جو ملبہ اس بڑے شپ کا نیچے گر گیا تھا آج بھی ہوتا یوں ہے کہ بہت سے لوگ اس چھوٹے سے ٹیٹانیک شپ کے اندر بیٹھ کر بہت سے لوگ اس سفر کا آز کرتے ہیں کہ تاں کہ وہ نیچے کا ملبہ دیکھ سکیں کہ انیس سو بارہ میں گم ہونے والی شپ کس طرح کی تھی اور وہ لوگ کون سے تھے تو پیارے دوستو اصل میں ہوا یوں ہے کہ پندرہ جون اتوار کے دن اوکیشن گیٹ نامی ایک چھوٹی سی کیپسول نمہ ٹیٹانیک سمندر کے لیے روانہ ہوئی اور اس ٹیٹانیک کے اندر تقریباً چار دن کے لیے اوکسیجن موجود ہوتی ہے مطلب کہ اگر کوئی انسان اس ٹیٹانیک کے اندر بیٹھ جائے تو وہ چار دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس ٹیٹانیک کے لیے پاکستان کے مشہور بزنسمن ڈاؤت اور اس کا بیٹا انیس سالہ موجود تھے اور انہوں نے اس کا ڈکٹ تقریباً پچیس کروڑ روپے کے لیے خریدا تھا پول ملا کے اس ٹیٹانیک کے اندر پانچ افراد موجود تھے ایک کیپٹن اور چار افراد ایسے تھے جو کہ اس ملبے کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے اور اس ٹیٹانیک کا سفر آغاز شروع ہی ہوا تھا تقریباً جب ایک گھنٹہ اور پہنٹالیس ملٹ گزرے تو اس کا رابطہ اوپر کے لوگوں سے ختم ہو گیا کیونکہ اس چھوٹی سی ٹیٹانیک کا رابطہ اوپر سمرین کے لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ ایک بڑی سی شپ ہوتی ہے جس کا تقریباً اس کے اندر سپیس نمہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ نیچے کے لوگ اوپر کے لوگوں کو سیگنل بیجتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اوپر کے لوگوں کو واضح دور پر اگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں خطرہ مصول ہو چکا ہے جب یہ ٹیٹانیک اندر سفر کے لیے روانہ ہوئی تو ان کا ایک گھنٹہ پہنٹالیس ملٹ کے بعد وہاں کے لیے رابطہ مکتا ہو گیا جس کے بعد یہ خطرہ زہر کیا گیا کہ یہ ٹیٹانیک پوری طرح سے گم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ریسکیو ٹیموں کو بلایا اور ریسکیو ٹیموں نے اس سمندر کی چھانبین جاری کر دی جیسی ان چھانبین کے اندر ریسکیو ٹیموں کے کچھ آوازیں محصول ہوئی اور انہیں آوازوں میں تقریباً بیان ہو چکا تھا کہ اگر ان کو لوگوں کو خطرہ محصول ہو چکا ہے جو کہ اندر کے لوگ جو کہ خطرہ محصول کر رہے تھے وہ باہر کے لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا جس کے بعد ریسکیو ٹیموں نے تقریباً تین دن تک اپنا سرچ اپریشن جاری رکھا لیکن آج تک وہ ٹیٹانیک چھوٹی سی ٹیٹانیک نہیں مل پائی کیونکہ اس ٹیٹانیک کے بارے میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس ٹیٹانیک کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ بھٹ چکا ہے کیونکہ یہاں پر چار دن کی اکسیجن ہونے کی وجہ سے وہ اکسیجن ختم ہو چکی تھی لگ وگ آج اس ٹیٹانیک کو غیب ہوئے تقریباً پانچ دن ہو چکے ہیں جس کے بعد اوکیشن گیٹ نامی جس نے یہ ٹیٹان بنائی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہاں کے لوگ تقریباً مر چکے ہوں گے کیونکہ اس ٹیٹانیک کے اندر چار دن سے زیادہ کی اکسیجن موجود نہیں ہوتی اور اس ٹیٹان کو تقریباً وہاں پر پہنچنے کے لیے گیارہ گھنٹے کا سفر کرنا ہوتا ہے لیکن جہاں پر تقریباً چھینوے گھنٹہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک اس ٹیٹان کا کوئی بھی خبر اور کوئی بھی ملبہ یہاں پر نہیں ملا اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں پر یہ ٹیٹان اور وہاں پر جو شپ گھوم ہوئی تھی وہاں پر بالکل مکمل طور پر اندھیرہ ہے جہاں پر کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی اور اگر ہم آتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ بھی جائیں تو وہاں پر وہ دوسرا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا ناظرگرامی میں اس ویڈیو کا اسی طرح اختام کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پہلی کی طرح معلوماتی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو آپ ہمارے موجود چینل کو سٹیٹ آف پاکستان کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ نیے کے بعد